بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین لاکھوں کروڑوں درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر عمران خان صاحب جنرل باجوہ کے بہت مخالف ہیں آپ بھی جانتے ہیں اور پوری قوم جانتی ہے اور جنرل فیض حمید کے پی ڈی ایم بہت مخالف ہیں یہ بھی پوری قوم جانتی ہے اور آپ بھی جانتے ہیں اور یہ ادارہ بھی جانتا ہے یہ دونوں باتیں اب آج ایک خبر دی گئی اسد علی تور ایک صحافی ہے جن پر تشدد ہوا تھا تقریباً ایک سال پہلے اسلام آباد کے اندر جس پر حامن میر صاحب نے ایک تقریر کی اور ان کا پروگرام بھی بند کروا دیا گیا تھا اسی صحافی نے آج خبر دی کہ جناب جنرل فیض حمید کو جو سابق آئی ایس سے چیف ہے ان کو گرفتار کر لیا جائے گا ان کی گرفتاری متوقع ہے یہ خبر کہاں سے آئی کس نے دلوائی اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے یہ جنرل باجوک کی گرفتاری ہو سکتی ہے نہیں نا مجھے بھی ایسا نہیں لگتا اب دیکھیں کہ جنرل پرویز مشرف جو کہ ایک ڈکٹیٹر کے نام سے جانے جاتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عالی مقام عطا فرمائے اور ان کے متعلق ایک فیصلہ آیا تھا کہ ان کو ڈی چوگ میں لٹکایا جائے ایسے کیا جائے ہوا کیا ایسا نہیں ہوا کوئی بھی ایسا جنرل جج یا کوئی ایسا سیاستدان جس کو لٹکایا گیا ہو کسی کو نہیں بلکہ ہاں کچھ سیاستدانوں کو ڈیل کے تحت ملک سے باہر بیجا جاتا رہا اور ڈیل کہاں ہوتی ہے یہ بھی آپ سمجھتے ہیں اب جو ڈیل کرنے والے ہیں کیا ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے سوال ہے تو ایسا سوال کا جواب میں اور آپ تو نہیں دے سکتے لیکن ہاں کچھ سیچویشنز حالات ایسے ہیں جن کو ہم دیکھیں اور حالات کا جائزہ لیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے لیکن خبر کیوں پھر دلوائی گئی خبر اس لیے دلوائی گئی کہ جو پی ڈی ایم ہے جو موجودہ حکومت ہے وہ اب ججیز کے خلاف ایک طرف کمپین شروع کرے گی اور ایک طرف جو ہے خود فائدے حاصل کرنے کے لیے امران خان کو پیچھے کرنے کے لیے امران خان کو نیچہ دکھانے کے لیے امران خان کو پریشان کرنے کے لیے الیکشن کے اندر کمزور کرنے کے لیے باہر نہ نکل سکے یہ سب کرنے کے لیے کیونکہ آپ کو جانتے ہیں کہ امران خان کو ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی کچھ حمایت حاصل ہے اور تمام شیاسی پارٹیوں کو ہوتی ہے تو جس طرف سے ان کو حمایت حاصل ہے ان دروں کو کمزور کیا جائے اور اس طرح کی خبریں پھلائی جائیں تو اس طرح کی خبر یہ پھلائی گئی اسد علی تور نے یہ دی خبر کیا تھی کہ جناب اس نے طالبان ٹی ٹی پی سب کچھ جتنے بھی معاملات تھے وہاں سے پیسے بنا افغانستان معاملے سے اور انہوں نے جو کچھ دہشتگردی کے معاملات ہوتے تھے اس میں کرپشن کی سب کچھ مل بانڈ کے چکوال کے اندر فارم ہاؤس بنوایا اور اس کے علاوہ جناب یہ جو ملک ریاض تھا اس سے اور بھی کچھ اس طرح کی انہوں نے خبریں دی کہ یہ سب کچھ وہ کرتے رہے میں وہ الفاظ نہیں بول سکتا جو وہ بول سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسد علی تور کے ساتھ بھی کچھ ایسے لوگ کنٹیکٹ میں ہیں لنک ہیں کنٹیکٹ میں رہتے ہیں جو ان کو اس طرح کی خبریں دیتے ہیں ممکن ہے کہ ان کو بتایا گیا ہو کہ کچھ ایسا معاملہ ہونے جا رہا ہے یا ہوگا یا ممکن ہے ہو جائے لیکن لگتا نہیں ایسا پھر اس کے ساتھ ہے ایک اور چیز کہ اگر جنرل فیض حمید کی گرفتاری ہو سکتی ہے تو پھر جنرل باجوہ کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے کیونکہ جنرل فیض حمید پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو وہ تو پیڈیم کہتی ہے کہ ہمارا مجرم ہے کہ اس نے ہمیں ٹارگٹ کیا دو تین سال جناب سیاست سے ہمیں آؤٹ کیا باہر کیا تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو جنرل باجوہ صاحب ہیں سابق آرمی چیف وہ تو دونوں سیاسی پارٹیوں کے مخالف تھے تو ان کو تو پھر ایسی لی گرفتار کیا جا سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا ادارہ کبھی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جنرل آسم منیر صاحب جو سابق آرمی چیف ہیں وہ تھوڑا پیچھے رہنا چاہتے ہیں ان معاملات سے جو اب چل رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو قیادت کو چاہتے ہیں کہ پیچھے رہے اس ساری صورتحال سے جو سیاسی سونیریو ہے اس سے ہم پیچھے رہے تو ادارے کے ابھی فیل وقت مداخل کوئی بھی نظر نہیں آ رہی لیکن جو صاحب ہی ہیں وہ کچھ اس طرح کے خبریں دیتے ہیں کیونکہ کل پر سے ایک اور بھی خبر آئی کہ جناب میٹنگز کے اندر جو جنرل امجد شویب کی گرفتاری ہوئی تھی اس کے اندر بات ہوئی کہ یہ ادارے کو نقصان ہوگا اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا تو کچھ لوگوں نے وہاں پہ سمیلے کے پروٹیسٹ کیا تھا احتجاج کیا تھا ایک صحافی نے یہ بھی خبر دی کل ایک میٹنگ میں ہم بھی بیٹھے تھے تو وہاں پر بھی یہ ذکر ہوا تھا لیکن شاید وہاں ایسی کچھ بات ہی نہ ہوئی ہو اور صحافی نے ایسے ہی خبر دے دی ہو کیونکہ تحقیق یہ ساری جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ آج کی خبر کوئی ایسی نہیں تھی یہ اسد علی تور نے جو خبر دی تھی اس پر میں نے بات کی ہے تو ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا لیکن دیکھیں عمران خان صاحب نے بی بی ایک خطاب کیا ہے ہنگامی اس کے اندر الیکشن کا لائے عمل تیپ آیا جائے گا دیکھیں کل کیا ہوتا ہے اب تک لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ ناصر